اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج جو ٹائپس آف اپریٹنگ سسٹم پڑھ رہے ہیں اس میں آج ہم پڑھیں گے ڈسٹریبیوٹڈ اپریٹنگ سسٹم جیسے کہ اس کے نام سے ہی کلیر ہے کہ ڈسٹریبیوٹڈ اپریٹنگ سسٹم یعنی ایسا اپریٹنگ سسٹم جو ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا ہو یعنی مختلف جگہوں پہ الگ الگ کام کیا جا رہا ہو تو ڈسٹریبیوٹڈ اپریٹنگ سسٹم is a software that manages the operation of a distributed system کہ یہ ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے کہ that manages the operation of distributed system کہ جو سسٹم الگ الگ پڑے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر اور آپس میں ایک کمپیوٹر نہیں بہت سارے کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں ان کو جو manage کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے so that manages the operation of distributed systems ان سارے الگ الگ پڑے ہوئے کمپیوٹرز کو جو ہے نا جو handle کر رہا ہے ایک جگہ پر یعنی ہیں وہ الگ الگ لیکن یہ software ایسا ہے کہ وہ الگ الگ ہونے کے باوجود ان کو جو ہے نا وہ اس طرح treat کرتا ہے کہ واپس میں ایک link ان کا بن جاتا ہے جیسے network ہوتا ہے ٹھیک ہے server network یا peer to peer network یا اور اس طرح کے یہ سارے جو نہ کیا کمپیوٹر الگ الگ ہیں لیکن ایک link درمیان میں ہے a distributed system allows execution of application software on different computer in a network کہ distributed system کیا کرتا ہے allows execution of application software کہ application software کو allow کرتے ہیں on different computer in a network کہ جو computer کے network کے اوپر جو مختلف computer ہیں وہ ان کو allow کرتے ہیں کہ application software کو وہ execute کریں چلائیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ایک software ہو ایک computer میں پڑا ہو اور باقی سارے جو ہیں نا وہ اس کو استعمال کر رہے ہو تو یہ ہوتا کیا ہے what is distributed operating system the loosely coupled software کہ ایسا software جو الگ 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 computers میں ہو independent ہو ایک میں نہ ہو allows computers and users of a distributed system to be independent each other but having a limited possibility to cooperate کہ یہ کیا کرتا ہے loosely coupled software جو ہے نا یعنی کہ وہ جو independent software ہیں components کے اوپر جو software ہے وہ جو الگ computers ہیں ان سب کو یہ کہتا ہے کہ وہ رہیں independent لیکن ان کے درمیان کچھ cooperation بھی ہوتا رہتا ہے an example of such a system is a group of computer connected through a local network اگر ایک local network کے through lan کے through computers connect ہوئے ہوئے ہوں تو یہ اس کے examples ہے every computer has its own memory hard disk ہر computer کی اپنی memory اپنی hard disk ہے لیکن ان کے درمیان میں ایک link جو ہے وہ موجود ہے اچھا types ان کے کون کون سی ہوتی ہیں تو جیسے پہلے ہی بتایا following are the two types of distributed operating systems used client server client server میں یہ ہوتا ہے کہ ایک main computer سرور computer اور اس کے ساتھ اور بہت سارے computers کونیکٹ ہوتے ہیں ساری authorities کے پاس ہوتی ہے اور یہ کلائنٹ کمپیوٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس rights نہیں ہوتے تو main جو ہوتا ہے وہ server ہوتا ہے اور کلائنٹ کمپیوٹر جو ہیں وہ اس سے permission لے کے انٹر ہو سکتے ہوتے ہیں تو یہ کلائنٹ سرور اپنے پڑھا ہوا ہے کلائنٹ سرور سسٹم کیا ہوتے ہیں اور peer to peer system یعنی سارے کمپیوٹر کوئی سرور نہیں ہے کوئی security کا سنٹرل سسٹم نہیں ہے کوئی password allow کرنے والا اور کوئی نہیں ہے آپ خود دیں ہر کمپیوٹر سرور بھی کام کر سکتا ہے اور peer کے طور پہ بھی کام کر سرور بھی بن سکتا ہے کلائنٹ بھی بن سکتا ہے کس طریقے سے جب سرور کمپیوٹر جو ہے جب peer ایک کمپیوٹر جو ہے کسی کو services دے رہا ہے تو وہ سرور کمپیوٹر ہے جب وہ کسی اور کی فائل کو شیر خود ریڈ کر رہا ہے تو یہ اس وقت کلائنٹ کمپیوٹر ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپیوٹر services کچھ دے بھی رہا ہو اور کچھ لے بھی رہا ہو تو اس لئے سرور کلائنٹ دونوں کے طور پر کام کر سکتا ہے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ایک کمپیوٹر خراب ہوگیا ہے تو کوئی نیٹورک کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا ایک دوسری کے اوپر نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ کام کر رہے صحیح ہے بند بھی کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نہ ہمارے یہ مسئلہ نیٹورک کے اوپر جو کمپیوٹر ہیں یا یہ انٹرنیٹ کے اوپر جو کمپیوٹر ہیں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں کوئی کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے دوسرے پہ اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا الیکٹرونک میل انکریز ڈیٹا ایکس چینج سپیڈ زیرا جب مختلف کمپیوٹر ہوں گے تو سپیڈ فاسٹ ہو جائے گی کیونکہ ریسورس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی استعمال ہو رہی ہیں اس لیے ایکس چینج سپیڈ جو ہے نا وہ فاسٹ ہو جاتی ہے تو کمپیوٹیشن جو ہے وہ تیز ہوگی اور دیر پا ہوگی کیونکہ مختلف جگہوں پہ ہے لورڈ آن ہوسٹ کمپیوٹر ریڈیو سیز بڑے جو ایک مین ہوسٹ کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اوپر لوڈ اتنا نہیں پڑتا کیونکہ سارے کام کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں درے فگرز میں دسٹریبیوٹی آپ ریٹنگ سسٹم تو یہ ایک الگ کمپیوٹر ہے جس کا سی پی یو میمری ہر ڈسک ہے یہ بھی انڈیپنڈنٹ بھی کام کر رہے ہیں اور ایک لنک بھی ہے ان کے درمیان جس اور یہ سوفٹ ویر جو ہے وہ ان کو یہ فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ کمپیوٹر شیئر کرے اور دوسرا اسے لے لے ریسورس اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے دسٹریبیوٹر اوپریٹنگ سسٹم جو کلائنٹ وغیرہ ہیں جو سب کمپیوٹر کام کر رہے ہیں اور سب کا اپریٹنگ سسٹم اپنا اپنا ہے اچھا اسی طرح یہ ایک فائل سرور ہے یہ کلائنٹ ہے کلائنٹ ہے کلائنٹ ہے یہ جتنے میں یہ فائلیں ساری یہاں پر بیجتے ہیں یہاں سے فائلیں اٹھاتے ہیں اس پہ کام شرم کرتے ہیں وہ پہ سٹور کر دیتے ہیں تو یہ کلائنٹ ہیں اور یہ سرور ہے اس کا ایک ٹپیکل ویو آپ دیکھ لیں یہ کمیونکیشن پروسیس ہو رہا ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ اس سارے جو یہ والے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں کمیونکیشن ہو رہی اور یہ اس گیٹووے کے ساتھ ہے اور اس گیٹووے کے ساتھ یہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہے جس میں یہ سارے کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں تو اس طرح یہ اس کا ایک ویو بن رہا ہے تو اس کے آپ دیفنیشن یاد کر لیں اور تھوڑا سا یہ جو فگر بنائی ہیں ایسے تھوڑا کونسپٹ اس کا کلیئر کر لیں اور ہلکی پول کسی فگر ایک درا کر لیں تا کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور دیفنیشن اس کی جو سب سے پہلے پڑی ہے یہ کہ دیفنیشن کر لیں اور اس کے علاوہ اس کے بارے میں اس لکھ دیں اور اس کے ایڈوانٹج جو ہے نا وہ لکھ کے اور اس کے بعد یہ ایک فگر جو ہے وہ اس کی آپ درا کر لیں سمپل سی درا کر لیں یہ ریکٹینگلز وغیرہ بنا کے اور یہ کمیونکیشن نیٹور تو یہ آپ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کمپلیٹ کیجئے گا یاد کریں کوئی پرابلم ہو تو پھر مجھ سے ڈسکس کر ٹھیک اللہ حافظ